99 سیٹے جیت کر خوشی میں ڈوبے کانگریس سانسد راہل گاندھی کی اس وقت نید اڑ گئی جب رانچی سے کوٹ کا چھوکانے والا فیصلہ آ گیا اور یہ فیصلہ راہل گاندھی کے خلاف مقدمہ چلانے کا ہے اسی لئے راہل گاندھی کے خوش بیوڑ گئے دراصل موڈی سرنیم کیس میں راہل گاندھی کو پیشی کے لئے بلاوایا تھا لیکن راہل گاندھی منمانی دکھاتے ہوئے کوٹ میں پیشی نہیں ہوئے جبکہ انہیں سخت ہدایت دی گئی تھی نوٹس بھی دیا گیا تھا پیشی کے لئے آنے کے لئے جس کے بعد کوٹ نے آگے کی کاروائی کرتے ہوئے راہل گاندھی کی مشکلیں بڑھا دی حالکہ راہل کے وکیل بار بار یہ کہتے رہے کہ راہل نردوش ہیں لیکن کوٹ نے آروپ تیہ کرتے ہوئے شکایت کرتا کو ترنت گواہ پیش کرنے کا نردیش دے دیا ہے تو اب اس معاملے کی اگلی سنوائی جلد ہوگی تو کیسے راہل گاندھی بری طرح کوٹ میں فس گئے چلی آپ کو بتاتے ہیں دراصل پردیپ موڈی نے راہل گاندھی کے خلاف مقدمے کو درز کروایا تھا اپنی شکایت میں راہل گاندھی کو پرتیوادی بنایا گیا تھا اتنا ہی نہیں 2019 میں کانگریس کی مہاریلی میں راہل گاندھی پر موڈی سرنیم کو لے کر آپتی جنک ٹپڑی کرنے کا آروپ ہے کانگریس کے بیان سے آہت ہو کر پردیپ موڈی نے 2019 کو سیول کوٹ میں شکایت درز کروای تھی تو سنوائی کے بعد کوٹ نے راہل گاندھی کو پیشی کے لیے نوٹس جاری کیا لیکن راہل گاندھی نے سی آر پی سی کی دھارت دو سو پانچ کے تحت آویدن دیا جسے عدالت نے تورنت خارج کر دیا تھا اس کے بعد بھی راہل گاندھی معاملے کو ہلکے میں لے کر پیش نہیں ہوئے راہل گاندھی شاید وہ دن بھول گئے جب وہ پہلے ہی سزا پا چکے ہیں اور اگر اب وہ کوٹ میں دوشی ٹھہرائے گئے تو انہیں سخت سزا سنا دی جائے گی سانسدی تو جائے گی ہی سلاکھوں کے پیچھے بھی جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے پہلے گجرات کوٹ نے راہل گاندھی کو موڈی سر نیم کیس میں ہی دو سال کی سزا سنائی تھی تو نہ صرف راہل گاندھی کی سانسدی گئی تھی بلکہ ان کا بنگلہ بھی گیا تھا حالانکہ سپریم کوٹ سے راحت ملی تو سانسدی تو واپس مل گئی لیکن اب راہل گاندھی ایک بار پھر سلاکھوں کے پیچھے جا سکتے ہیں موڈی سر نیم ماملے میں ہی نہیں راہل گاندھی امیت شاہ پر زبانی جنگ کر کے بھی پفز چکے ہیں امیت شاہ پر راہل گاندھی نے اسی طرح ویواد تٹپڑی کی جس کے بعد ماملہ کوٹ میں پہنچا اور راہل گاندھی کے لیے آفت آگئی راہل گاندھی سے جڑے ایک اور ماملے میں ایم پی ایم ایل ایک کوٹ میں وشیش سنوائی ہوئی آروپ ہے کہ راہل گاندھی نے اپنے بیان میں ادھیاکش کو ہتھیارہ کہہ دیا تھا کوٹ نے سنوائی کے بعد راہل گاندھی کو پیشی کے لیے نوٹس بھی جاری کیا تھا لیکن کوٹ میں راہل گاندھی پیش نہیں ہوئے اب آگے کوٹ بڑا فیصلہ سنا سکتا ہے اور یہ فیصلہ راہل گاندھی کے خلاف بھی آ سکتا ہے کیونکہ راہل گاندھی جوش میں خوش کھو بیٹھتے ہیں اور ایسے بیان دے دیتے ہیں جو کی گلے کی فاز بن جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ موڈی سرنیم کے ساتھ انہوں نے ویوادت بیان دے کر یہی کیا اور امیت شاہ پر بھی ویوادت بیان دیا اب دونوں ہی کیس میں راہل گاندھی پر جلد فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اور راہل گاندھی کی مشکلیں آنے والے سمیں میں بڑھ سکتی ہیں لیکن اب بڑی بات یہ کہ کیجریوال کے بعد اب راہل گاندھی پر بڑی آفت ہے موڈی اور شاہ سے راہل گاندھی نے پنگا لے لیا ہے اور اب کانگریس سانسد اس پر فس گئے ہیں راچی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب راہل گاندھی صدمے میں آ گئے ہیں موڈی اور شاہ سے پنگا لے کر کیا راہل گاندھی واقعی جیل جائیں گے واقعی کیا انہوں نے فضیحت پال لی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا ایسی تازہ تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں اپنا اتر پردیش